یاکن آمدہ و یاکن استہین عزاز چودری صاحب آپ کو اور انسٹیوٹ آف سٹیٹیجک سٹیڈیز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج دعوت دی اور یہ جو کانکلیو آپ کی ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہے اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ ہمارے ملک پہ اس طرح کی تینک ٹینکس کی بہت ضرورت ہے بدقسمتی سے جو ہم نے پاکستان کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں ہم نے جو دیکھا کہ ہماری یہ بڑی اچھی کوالیٹی کی پلاننگ کمیشن تھی نائنٹین سکسٹیز کے اندر اور اس پلاننگ کمیشن سے پاکستان کی جو پرابلی سب سے زیادہ اس ملک کی اکنومک ترقی بھی ہوئی اور بلکہ دنیا میں ملیشیا جیسے ساؤتھ کوریا جیسے ملک بھی پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کو ایز ای موڈل دیکھا تو یہ جو ہماری ریگریس ہوئی ہماری جو انٹیلیکچل بیس جو ہمارا ایروڈ ہوا ہم نے اپنی سبلیٹ کر دی اپنی انٹیلیکچلزم اور اپنی تھوٹ پروسس اور ہم بالکل ایک انوریجنل قسم کے ملک بننا شروع ہو گئے جب ہم جو باہر سے آئیڈیاز آتے تھے ان کو ڈاپ کر لیتے تھے ہماری اپنی اوریجنل تھنکن ختم ہو گئی کیونکہ جب آپ کے تھنک ٹینکس ہی نہ ہو تو آپ تو باہر سے آپ تو کبھی کسی آئیڈیا لیں گے باہر سے جو بھی نئی ٹرینڈ چلے تو اس کے آپ غلام بن جاتے ہیں تو اس کی بہت ضرورت ہے اس تھنک ٹینک کی اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو آنے والے دنوں میں اس ملک کو ضرورت ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ ہمارے میڈیا کو بھی ایڈوکیٹ کریں کہ جتنی زیادہ آپ ریسرچ کریں گے اور آپ کی ریسرچ کے بعد آپ اپنے پاکستان کا ویو پوائنٹ رکھیں گے دنیا کے سامنے وہ آپ اپنے میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے جو میں اپنے لوکل میڈیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں پروگرامز کے اندر لوگوں لوگ وہ ایک فریز ہے کہ ignorance makes the best argument پتہ ہوتے نہیں ہیں لوگوں کو چیزوں کے پر بولتے جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بھی مسلیٹ کر رہے ہیں اور پھر اس سے ملک کے اندر کوہیشن بھی نہیں آتی کوئی نیشنل انٹرسٹ کا بھی سمجھ نہیں آتی کہ نیشنل انٹرسٹ ہے کیا تو لہٰذا اس کی بہت ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ باہر سے بھی سکولرز کو انوالف کر رہے ہیں اور یہ آپ اس طرح کی ڈیبیٹس کر رہے ہیں اور جو آپ پیپر پروڈیوس کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ کا یہ گروہ کرے گا اور آپ بجائے یہ کہ ہمیں دنیا ڈیفائن کریں ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کریں مجھے بڑی تکریف ہوتی یہ جب سے نائن الیون کے بعد خاص طور پر باہر امریکن تینک ٹینکس بیٹھے ہوئے پاکستان کے پر پر ناؤنس کر رہے ہیں نہ ان کو سمجھ ہے نہ ان کو کوئی لوگوں کی کوئی تاریخ کا پتہ ہے نہ ان کو لوگوں کلچر کا یہاں پتہ ہے وہاں بیٹھ کے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں یہ ایکسٹریملسٹ ہے یہ فنڈیمنٹلسٹ ہے یہ وہ ہے اسلامک بومب ہے یہ اس طرح کی چیزیں یہ سب باہر سے پروپاگینڈا ہمارے گیسٹ آتا تھا اور میں ہمیشہ فیل کرتا تھا کہ یہاں کبھی بھی ایک کنسیڈرڈ ریسپونس نہیں ہماری طرف سے آتا تھا مختلف قسم کے ریسپونسز آتے تھے ایک وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹ آف سویز سے جو بھی چیز آتی ہے وہ ٹھیکی ہے ویسٹنائزیشن کو موڈنائزیشن سمجھتے ہیں ان کے اوریجنل تینکنگ نہیں ہے دوسری طرف ہمارے رییکشنریز ہیں جو رییکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ویسٹنوز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو کیوں اور وہ اس لیے کہ ہمارا اپنا اوریجنل تھوٹ ایوالو بھی نہیں کیا ڈیویلپ بھی نہیں کیا اور ہمارے ڈیفرنٹ سٹینڈز آتے رہے ہیں یہ جو میں نے رحمت اللہ عالمین آثورٹی بنائی ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ کسی کو کوئی وہ اسلام کو وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے زیادہ خطرناک دنیا میں ملک ہے یہاں ایکسٹریمسٹ کو کانسٹریٹ کر لیتے ہیں ایکسٹریم فیکشن سوسائٹی میں اور سارے ملک کو ڈیفائن کر دیتے ہیں اس سے میں جب پہلی دفعہ انگرنڈ گیا تو وہاں ایک ایک ہوتے تھے سکن ہیڈز وہ جس ایشین کو پکڑتے تھے اس کو مارتے تھے ان کو ابیوز کرتے تھے سب کوئی پیکیز کہتے تھے تو اگر میں انگرنڈ کو ڈیفائن کر دیتا وہ سکن ہیڈ سے تو وہ تو بل اور ہی کوئی ملک رکھلاتا حالانکہ اس ملک میں بہت طولرنس ہے ان کے اندر بڑے انلائٹنٹ سوچ ہے بڑے طولرنٹ لوگ ہیں لیکن ان کے ایکسٹریم سے اگر میں ملک کو ڈیفائن کروں تو وہ تو اور ہی شکل نکلائے گی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ایکسٹریمز کو سامنے رکھ کے سارے ملک کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے ہیں تو اس لیے رحمت اللہ عالمین آثورٹی بھی بنائیے سکولرز کی پاکستان کے سکولرز باہر انٹرنیشنل بڑا زبردست کام ہو رہا ہے اسلام کے اوپر تو ہم ایک اپنا ویو دیں کہ ہمارا ہے کیا یہ اسلام کے نام میں ملک بنا تھا تو کیا ہے ہمارا اسلام تو اس لیے تینک ٹینکس کی ضرورت ہے اور اس لیے آپ کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے یہ جو آپ نے پیس کی بات کی کہ پیس اور پروسپیرٹی یہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں لیکن میں ایک ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں میری یہ کنسیڈرڈ ویو ہے کہ جب بھی جنگوں سے مسئلہ حل کیے گئے ہیں ہمیشہ میس کیلکولیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہمیشہ جو فیصلے کرتے ہیں جنگ سے مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کے اندر دو کالٹی ضرور ہوتی ہیں ایک تو وہ تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں انہوں نے تاریخ پڑی نہیں ہوتی دنیا کی اور دوسروں کو تکبر ہوتا ہے اپنے ہتھیاروں پہ یہ دو وجہ سے مسئلہ حل ہوتی ہیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں زیادہ تاریخ مسئلہ حل کی وجہ سے جنگیں چند ہفتہ ہمیشہ ہاں ورڈ ہوتا ہے کہ یہ چند ہفتے کی جنگ ہے اور وہ پھر جنگ چلتی جاتی ہے یہ فارستان میں دیکھ لیں ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں ہم نے جب ملٹری آپریشنز کی ہے یہ ابھی ابھی دیکھ لیں یہ جو ایتھیوپیا نے ٹیگری کے اندر وہ کیا خود اس کے پرائم منسٹر ہے اور میں اس کو جانتا بھی اچھی طرح کہتے ہیں یہ چند ہفتے کی بات ہے تو آج دیکھیں کہ وہاں کتنا بڑا ہومینٹیرین کرائیسس ہوا ہے سو میرا یہ کنسلڈ اپنین ہے کہ جنگوں سے جو بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بالکل ویا اور نہ اس کو تاریخ کا پتہ ہوتا ہے اور وہ انسانیت کا نہیں سوچتا کیونکہ اتنی زیادہ اب یہ افغانستان میں سفرنگ دیکھیں آپ کتنی ہیں تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنے چاہیے لاسٹ منٹ تک پوری کوشش کرنے چاہے کہ ڈائلوگ سے ہم اپنے مسئلے حل کریں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے سالت ایشیا سارے سالت ایشیا کو ہسٹج رکھا ہوا ہے وہ ہے کشمیر کا مسئلہ اور بڑی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آت کے پوری کوشش کی کہ ہندوستان سے ہم بات چیت کریں میں نے اس کو کال بھی کی نورینڈر موڈی کو جتنے بھی ہم نے اوبرچز کیے مجھے آہستہ آہستہ ہی حساس ہوا کہ وہ اس کو کمزوری سمجھ رہا تھا کہ جتنے ہم کوشش کر رہے تھے امن کی تو وہ اس کا ایک اور ریاکشن آ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت پاکستان کمزور ہے اس وقت تو اس لیے وہ وہ ان سے امن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بدقسمی سے دوسری چیز یہ کہ ایک ہمارا ایک نورمل ہندوستان کی حکومت سے ہمارا ہمارا ان سے انٹریکشن نہیں ہو رہا تھا ایک ایڈیالوجی کے خلاف ایڈیالوجی سے ہمارا مقابلہ ہو رہا تھا جو آر ایس ایس ہے اور جس نے بھی آر ایس ایس کی ایڈیالوجی پڑھ لی ہے اور یہ ان کی جو فاؤنڈنگ فادرز ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں ایڈیالوجی کے ساتھ بڑا مشکل ہے کہ ہمارا وہ ہمارے ہمیں کسی قسم کی بھی ہمارے سے نیگوزیشنز اور صحیح معنی میں نیگوزیشنز کرتے ہیں اور یہ صرف جو ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ہماری بدقسمتی نہیں ہے اور خاص طور پر کشمیر کے لوگوں کی بدقسمتی نہیں ہے یہ ہندوستان کے لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ یہ کتنا بڑا ملک ہو اس کے اندر کم از کم کتنی پچاس ساٹھ کروڑ تو مانورٹیز ہیں جو بھی برامن جو یہ آر ایس سینٹرڈ برامن یہ ایڈیالوجی ہے تو یہ جو ایکسکلوڈ کر رہی ہے وہ کم از کم پچاس ساٹھ کروڑ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر رہی ہے یہ کبھی ہیومن ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے بڑے لوگوں کو چنک آف پاپولیشن کو آپ کہہ دیں کہ آپ سیکنڈ کلاس سیڈیزن ہیں اور یہ صرف ہندووتا یعنی یہ صرف ہندو کے لیے ہندوستان ہے تو اس کے بڑے سویر جو ری پکشنز ہیں وہ ہندو ہندوستان کی سوسائیٹی کے لیے ہیں ہمارے لیے تو ہیں اور کشمیر کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو ان کا ظلم سہر ہے لیکن ہندوستان کے لیے اس کے آگے ٹائم بتائے گا کہ ان کے لیے بہت مشکل وقت سامنے ہیں اور یہ سسٹینبل بھی نہیں ہے یہ آئیڈوالوجی کیونکہ یہ جب آپ ایکسکروڈ کرتے ہیں لوگوں کو تو دنیا کی تاریخ کی یہ ایک ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ ماجنلائز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر ریڈکلائز بھی کر دیتے ہیں اور ریڈکلائز لوگوں کے لیے اتنے بڑی مائنورٹی میں اگر تھوڑے سے بھی لوگ ریڈکلائز ہو جائیں تو وہ ہندوستان کو دشمن کی صورت نہیں ہے ایکسٹرنل اینمیز کی جو ہمارا دوسرا اس وقت کافی بڑا ہمارے لیے واری ہے وہ افغانستان ہے پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ بہت برا ہو سکتا تھا اس سے بہت برے حالات ہو سکتے تھے ہمیں خوف یہ تھا کہ یہاں سیول وار شروع ہو جائے گی ہم نے جب طالبان کے ڈیلیگیشنٹیاں آئے بھی تو جو ہمیں ساری ہماری ایجنسیز نے رپورٹ کیا تھا افغانستان میں تو انہوں نے کہا اگر طالبان نے سارا افغانستان کو پر فتح کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کر سکیں گے اور وہاں پروٹریکٹڈ سیول وار ہو جائے گی تو وہ تو ہمارے لیے سب سے بڑا نائٹ میر سیناریو تھا کہ سیول وار جس طرح جب سوویٹس کہے تھے تو اس کے بعد جو سیول وار شروع ہوئی اس میں کم از کم دو لاکھ دو لاکھ افغان مرے تھے اور اس کے جو ریفیوجی پرابلم تھا پاکستان کو وہ برداشت کرنا پڑا تو ابھی بھی ہمارا نائٹ میر سیناریو تو یہ تھا کہ سیول وار ہوگی اور یہاں پھر ریفیوجیز اور افغانستان کی تباہی ہوگی تو ادھر وہ تو اگر اب ہم دیکھیں تو افغانستان کے بھی لوگ بڑے خوش قسمت رہ چکے ہیں اور ہمارے لیے بھی ابھی تک بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ وہاں اس طرح کی تباہی نہیں مچھی لیکن جو اب تباہی سے بچانے ہیں افغانستان کو وہ ہے ہیومینیٹیرین کرائسس اور وہ اس لیے کہ اس وقت جو ان کی فریز کر دیا ان کے ریزروز اور ان کا جو بینکنگ سسٹم کو انہوں نے بالکل فریز کر دیا ہے تو اس کا امپیکٹ تو ان کی عوام پہ پڑے گا اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اوائی سی کے فورن منسلس کی میٹنگ بھی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے جس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو آگاہ کریں کہ وہ اگر جتنا بھی آپ طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں ایشو تو اس وقت چار کورڑ آفغان لوگ ہیں تو وہ جو انسان ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور کیا گزرے گی اگر اسی طرح کے حالات پسسٹ کی ہے تو پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا لیکن جب تک کہ امریکہ کے اندر یہ ریلائزیشن نہیں آتی کہ اگر وہ اسی طرح ان کو ان کے فنڈز کو فریز کر دیا اور ان کی اکانومی کو سکویز کر دیا اور یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ادھر چلا گیا جس طرف یہ جا رہا ہے تو اس کا نقصان تو سب کو ہوگا پاکستان کو بہت ہوگا لیکن ایران میں بھی ابھی بڑا ریفیجی پرابلم آیا ہوا ہے ریفیجیز یورپ میں آگئی پرابلم بنے ہوئے ریفیجیز کے اور افغانستان کے سب سے بڑا تو افغانستان کے لوگوں کے لیے جو چالیس سال سے ہر قسم کی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑا مشکل وقت ہوگا تو اس لیے پاکستان اپنا پورا رول پلے کرے گا اور یہ ہمارے لیے فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں آمن ہو کیونکہ جس طرح بات کیجئے ایکنومکس کی ہمارا تو کنیکٹیوٹی سنٹرل ایشیا میں اور سارے سنٹرل ایشن ریپبلک سے اس وقت ان کی بھی اتنی خواہش ہے جتنی پاکستان کی ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی ان سے ہو وہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو استعمال کریں اور یہاں سے ان کی ٹریڈ جائے گوادر کے تھو تو وہ بھی سب انٹریسٹڈ ہیں ہمارے معاہدے بھی ہو گئے ہیں لیکن بیچ میں افغانستان میں آمن کی شدید ضرورت ہے یہ کنیکٹیوٹی کے لئے اور جو تیسری چیز سی پیک سی پیک ہمارے لئے ایک زبردست اپرچونٹی ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن جو ہمیں ایک دیکھنے آگے کہ یہ جو جس طرح انشاء جی نے رفر کیا یہ جو کولڈ وار کی طرف سیچویشن جا رہا ہے اور بلوکس بن رہے ہیں اس کی اس کے اس اس بلوکس کے بننے کو روکنے کے لئے پاکستان کو پوری کوشش کرنے چاہیے کیونکہ ہمیں کسی بلوک کا حصہ نہیں بننا چاہیے یہ جو پہلے کولڈ وار تھی اس سے بھی دنیا کو بڑا نقصان ہوا اور یہ جو اب بننے جا رہی ہے کولڈ وار اس سے بھی پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھز جائے اسی جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے کولڈ وار میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر لوگوں کو کٹھا کریں ہم نے پوری کوشش کی جب سعودی ریبیا اور ایران کا سٹینڈ آف تھا تو پاکستان نے بڑا رول پلے کیا اور اپریشیئٹ کیا گیا دونوں ملکوں نے کہ ہم نے وہ ایک بہت تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور انہوں نے اپریشیئٹ بھی کیا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ جو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں یہ جو کولڈ وار ہے پاکستان نے جس طرح نائیٹین سیونٹی میں اوپن کیا تھا چائنا امریکہ کے لیے اسی طرح ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ جو ان کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو روکیں اگر ٹریڈ کے اندر کمپٹیشن وہ تو ہمیشہ رہی ہے دنیا کی تاریخ میں لیکن یہ اس سے آگے اس طرف نہ چلے جائے جس طرح یہ جس طرح کی سوویٹ یونین اور امریکہ اور ویسٹن کانٹریز کے بیچ میں تھی آخر میں میں کلائمٹ چینج کی بات کرنا چاہتا ہوں ہماری گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے اس کو فلیگ کیا جب اب نے دوزار تیرہ میں پختونخواہ میں فیصلہ کیا بلینٹری سنامی کا تب سے پتہ چلنے شروع ہو گیا سائنز آگئے تھے پاکستان میں کہ گلوبل وارمنگ سے ہمالیا کے جو گلیسیز ہیں وہ پہ گلنا شروع ہو گئے تو اور پھر گلیسیل لیکس بننی شروع ہو گئی ہے اور دہات میں جو لوگ رہتے تھے اور میری طرح کا جو کہ زیادہ ٹریکنگ اور شوق تھا دہات میں جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا تو ہمیں تو سائنز بیس سال پہلے شروع ہو گئے تھے آنے کہ موسم گرم ہونا شروع ہو گیا لیکن تب کوئی اتنا سیریس نہیں لیتا تھا اس کو پاکستان میں تو کبھی کوئی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی تھریٹ آگے آ رہی ہے اور پاکستان ان دس ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونڈربل ہے کلائیمٹ چینج اور ایکشلی ہندوستان بھی بہت ونڈربل ہے کیونکہ جو وہاں بھی جو انڈو گنجیٹک پلین ہے اس کے اندر تو زیادہ پانی تو گلیسیز سے آتا ہے تو وہاں بھی بڑی ونڈربلٹی اور ہمالیا کے جو گلیسیز ہیں وہ زیادہ تیزی سے پکل رہے ہیں بنسبت جو کاراکروم کے گلیسیز ہیں تو ہمارے تو جو آدھے سے زیادہ پانی آتا ہے وہ کاراکروم اور سلمان رینج سے آتا ہے تو ہندوستان میں تو ان کا سارا ہی ہمالیاں سے پانی آتا ہے گلیسیز کے اندر تو ہمارے دونوں کے فیوچر کنیکٹڈ ہے ہم دونوں کو مل کے یہ کلائمٹ چینج کے اوپر پورا زور لگانا چاہیے لیکن ابھی تک وہ جو سیریس نس ہے ورلڈ لیڈرز کے اندر وہ میں نہیں دیکھ رہا اور وہ اس لیے نہیں دیکھ رہا کیونکہ ان کے جو کمیرشل انٹرسٹ ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں جو کہ سٹیپس چاہیے ہیں کلائمٹ چینج کو روکنے کے لیے یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ سارا ڈے ٹو ڈے پرابلمز آتے ہیں کہ آپ نے ایک طرف اپنے لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے آپ نے اپنی اکانومی کا بھی دھیان رکھنا ہے تو آپ اگر وہ سٹیپس لیں گے ہندوستان میں تو ان کے پتہ نہیں کتنی بجلی کوئلے سے بنتی ہے پاکستان میں تو منسکل ہے ہم تو سب سے کم کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں مشنز کے لیے لیکن ہندوستان میں تو بہت زیادہ ان کی بجلی کوئلے سے بنتی ہے تو وہ سارا وقت پھر یہ بیلنس کرنا پڑا ہے کہ اگر ہم یہ سٹیپس لیتے ہیں تو یہاں بے روزگاری ہو جائے گی لوگ ہیں ڈیموکرائٹک گورنمنٹ سے ہماری گورنمنٹ خطرہ میں آ جائے گی یہ ساری جگہ پر یہ پرابلم بنا ہوا ہے لیکن اگر آپ سٹیپس نہیں لیتے چینج ہوگئے ہیں ساری دنیا میں تو اس میں ہم کم از کم پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اور ہم نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ ساری دنیا کے اندر اپریشیٹ ہوئے ہیں لیکن یہ جو ریجن ہے یہ کریکٹڈ ہے جس طرح بھی عزاز صاحب آپ نے بات کی ریجنز ڈیویلپ ہوتے ہیں صرف ملک ہی ڈیویلپ ہوتا تو ہماری یہ ریجنز کے اندر دو پرابلم ہیں ایک تو ہم بالکل پولٹیکل ڈیفرنسز کی وجہ سے ٹریڈ بڑی کم ہے کانفرنٹ کی وجہ سے ٹریڈ کم ہے دوسرا جو آگے کلائمٹ چینج ہے اس میں بھی ہم کنیکٹڈ ہیں تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ہندوستان میں ایسی حکومت آئے جس سے ہم لوجک سے اور سینٹی سے باتچیت کر سکے اور اپنے مسئلے حل کر سکے اور ہمارا مسئلہ صرف کشمیر کا ہے اور کشمیر کا مسئلہ بھی بندوقوں سے اور بوم سے نہیں حل ہونے لگا یہ صرف ڈائلوگ سے حل ہوگا اور اس کا حل ہے ہی پولٹیکل ڈائلوگ اور جو بھی کوشش کر رہے ہندوستان کے بندوق کے زور سے اور جو وہ سٹرونگ آم ٹیکٹکس کر رہے ہیں اور ظلم کر کے کشمیروں کو دبا رہے ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا آپ ایک پاپلیشن کے گئے اس کبھی جیت نہیں سکتے اگر پاپلیشن کے گئے جیت سکتے ہیں تو امریکہ آج ہفانستان میں جیت چکا ہوتا اس سے طاقتور فوج تو کبھی آئی نہیں ہے دنیا کی تاریخ پر اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے ڈائلوگ ٹیبل پہ اپنا کشمیر کا مسئلہ حال کریں اور اس کے بعد پہ جوائنٹلی کئی چیزیں ہم فائٹ کر سکتے ہیں جو پولوشن ہے لاہور میں جو جتنا مرضی آپ لاہور میں کچھ کر لیں لیکن وہ جو آپ سیٹلائٹ سے دیکھ لیں کہ وہ تو دلی سے لے کے سارے پنجاب سے پورا ایک پولوشن کا کور آگیا ہے تو جب تک دونوں ملک نہیں مل کے بیٹھیں گے وہ لاہور کی ہم جتنی بھی چیزیں کریں گے ہم صرف آدھا ہی مسئلہ حل کریں گے آدھا مسئلہ تو جب تک جوائنٹ دونوں ملک مل کے نہیں کریں گے یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا میں آخر میں پھر عزاز صاحب آپ کو اور strategic studies کی جو آپ کا think tank ہے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ آپ grow کرے گا develop کرے گا ابھی طور پر شروع کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ہمیں اور think tanks کی بہت ضرورت ہے ہمیں research کی ضرورت ہے سب سے important چیز ہمیں اپنی universities کے اندر research کروانے کی ضرورت ہے universities تو ہوتی ہیں جن میں research ہوتی ہے تو یہاں ہماری universities unfortunately universities بن جاتی ہے کوئی research کے اوپر زور نہیں ہوتا لیکن یہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ملک میں بڑی quality ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو پھر follow کرنے کے لیے پھر ساری لوگ ہمارے میں بڑا initiative ہے اور یہ لوگوں کے اندر بڑی genius ہے follow کرنے کے لیے میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا بہت بڑا asset overseas پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بڑا زبردست کام ہو رہا ہے ہمارے بڑے top thinkers باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہم نے رحمت اللہ العالمین authority بنائی ہے اس پہ مجھے خود حیرت ہوتی ہے دیکھ کے جس طرح کے ہمارے اسلام کے scholars باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے صرف ان سب کو ایک think tanks بنا کے ان کو کٹھا کرنا ہے اور پھر ایک consensus building کرنی ہے تاکہ ایک narrative ہمارا ملکہ جائے جو کہ represent کرے ہماری قوم کو thank you موسیقی